اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام ناظرین آج کی اس ویڈو میں ہم پاور پوائنٹ کا لاسٹ لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسے پیچھے جو لیکچرز ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے اندر ہم نے پریزنٹیشن بنائی اور پھر اپنے لیکچر میں پریزنٹیشن کے اندر ٹرانزیشنز اور اینیمیشنز ایڈ کی اور ہم نے ایک ایفیکٹیو پریزنٹیشن جو ہے وہ بنائی ہمارا جو فوکس ہے وہ کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ ہے اسی ٹیسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے یہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں تو کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ سے ریلیٹر جو بھی اپشنز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور جو بھی ایڈوانس لیول کے اپشنز ہیں وہ ہم ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ ایک تو نہ تو ان کا آفیس کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی اگر آپ سٹینوگرافر اپوائ پاورپوائنٹ کو پر کیا بھی نہیں جاتا پاورپوائنٹ میں جو ایڈوانس لیول پر کام کیا جاتا ہے وہ پرائیوٹ فرمز کے اندر کیا جاتا ہے جہاں پہ بہت ہی ایفیکٹیو جہاں پہ کمپنیز آپس میں کمپیوٹیشن ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک ایفیکٹیو ایڈوانس جو پریزنٹیشن ہے وہ بنانی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ جیتے یوز ہوتی ہیں ہمارا فوکس بی پی ایسی اور ایف پی ایسی اور دیگر ڈپارمنٹ جو کہ کمپی پیوٹر پروفیشنزی ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو کلیر کرنا ہے تو یہ میرا چینل ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور یہ میرے سر ہیں سر عابد ملتانی صاحب جن سے میں نے شارٹنڈ سیکھی اور آج ان کی وجہ سے میں آج پاکستان کے ایک ٹاپ ڈپارمنٹ کے اندر سٹینگرافر کے طور پر کام کر رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی شارٹنڈ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا فیچرز کیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ سر عابد ملتانی صاحب کی اکیڈمی برائیڈ فیچر شارٹنڈ اکیڈمی جو کہ گڑی شاو میں واقع ہے لاہور میں آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور شارٹنڈ سیکھ کر آپ بھی اپنا فیچرز کیور کر سکتے ہیں یہ ہماری اچیمنٹس تھیں جو کہ دوزار روم نہیں سکتی تو ابھی دوزار بیس دوزار اکیس میں بھی ہمارے سرودنڈ سیلیکٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ میں وہ بھی ویڈیو بناؤں گا تو یہاں پر ٹاپ پہ ہمیشہ آپ کو میرا نام ہی نظر آئے گا ایم ارفان اسلم اور میری تین جابز ہو چکی ہیں شارٹنڈ سیکھنے کے بعد تو چلیے باتیں کام کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پریزنٹیشن اوپن کر لی ہوئی ہے جو کہ میں نے پیچھلے لیکچر کے اندر آپ لوگوں سے بنوائی تھی تو اگر آپ نے پیچھلے لیکچر نہیں سننے تو پہلے وہ کمپلیٹلی سن لے پھر یہ آپ کو اس لیکچر کے سمجھانے والی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم تھوڑا سا سلائیڈ شو کے ٹیب کو ڈسکس کریں گے انزرٹ ٹیب میں وا واپس آئیں گے تھوڑا سا ویو کو دیکھیں گے کہ ان میں جو ہمارے اوپشنز رہ گئے ہیں ان کا کیا کام ہے اب یہاں پہ ہم چکے پریزنٹیشن بنا چکے ہیں ہم نے اپنی جو ٹرانزیشن تھی انیمیشن تھی وہ ساری چیزیں ہم ایڈ کر چکے تھے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلائیڈ شو میں کچھ اوپشن رہ گئے تھے کہ سلائیڈ شو میں کون کون سے اوپشن باقی ہیں اب یہاں پہ ایک اوپشن ہے فران بیگنگ جو کہ میں سلائیڈ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرام بیگن سے سٹارٹ ہو تو آپ یہاں سے فرام بیگنگ کریں گے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کرنٹ سلائیڈ سے سٹارٹ ہو تو آپ یہاں سے ڈریکٹ کلک کریں گے فرام کرنٹ سلائیڈ ہو جائے گا اس طرح کسٹم سلائیڈ شو ہے کسٹم سلائیڈ شو کیا ہے اگر آپ اس کے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کسٹم سلائیڈ شو کے لیے آپ کے پاس ایک باکس بن جاتا ہے اس میں آپ نیو کو کلک کریں گ اب یہاں پہ آپ کے پاس جہاں سلائیڈز جتنی بھی سلائیڈزوں کی ساری اوپن ہو جائیں گی اب یہاں سے آپ چاہتے ہو کہ سکس سلائیڈز ہیں تو میں اس میں سے دو یا تین سلائیڈ کرنا چاہتا ہوں پہلی سلائیڈ شو ہو تیسری ہو اور پانچ بھی ہو اس کے علاوہ کوئی سلائیڈ شو نہ ہو تو ہم اس کو کرتے ہیں ایڈ تو یہ دیکھیں سلائیڈز ان کسٹم شو تو یہ ہمارے پاس سلائیڈ ان کسٹم شو میں بن جاتی ہیں تین سلائیڈز یہاں سے آپ اس کو یعنی کہ شورٹ ٹی پی ٹی کا نام دے سکتے ہو یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ تین سلائیڈز کا سلائیڈ شو ہو جبکہ یہ تین سلائیڈ شو نہ ہو تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی استعمال نہیں ہے تو صرف آپ کو بتانے کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی انٹرویو میں آپ سے یہ نہ پوچھ لے کہ کسٹم سلائیڈ شو کیا ہوتا ہے تو کسٹم سلائیڈ شو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دس سلائیڈ ہیں بیس سلائیڈ ہیں تیس سلائیڈ ہیں ہنڈر سلائیڈ ہیں آپ اس میں سے سیلیکٹڈ سلائیڈ کی پریزنٹیشن شو کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کسٹم سلائیڈ شو کی ہیلپ لیتے ہو میں اس کو اکے کروں گا تو میرے پاس جو ہے شورٹ پی پی ٹی کا آپشن موجود ہو گیا اب میں کیا کروں گا یہاں سے شو کر دیتا ہوں اس کو میں نے شو کیا تو جو تین سلائیڈ میں نے سلیکٹ کی یہ فرس سلائیڈ سی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تیسری سلائیڈ آگی اور پھر یہ پاپولیشن سلائیڈ آ جائے گی اب یہ ایکزٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے شورٹ سلائیڈ شو آپ سے یہ بھی قویسٹن کر سکتے ہیں کہ شورٹ پریزنٹیشن کا کیا مطلب ہے یا کسٹم سلائیڈ شو کا کیا مطلب ہے تو آپ اس میں ان کو یہ بتا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ جاتے ہیں یہ دیکھیں کسٹم سلائیڈ شو کے اوپر جیسے کلک کریں گے پہلے یہاں پہ یہ نہیں آ رہا کیونکہ کوئی ہم نے شورٹ پی پی ٹی نہیں بنائی ہوئی تھی اب ہم نے شورٹ پی پی ٹی بنا لی ہوئی ہے تو اس لیے اس نے شورٹ پی پی ٹی کو پری شو کر دیا یہ آپ اپنی مذہب سے کسٹم کر کے اور بھی شورٹ پی پی ٹی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی سیٹ اپ سلائیڈ شو سیٹ اپ سلائیڈ شو کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی ڈائیلوگ باکس ڈائیلوگ باکس کے اندر ڈیفرنٹ اپشنز ہیں پریزنٹڈ بائی ای سپیکر فل سکرین آپ اس کو ہی چیک رہے نہیں دیں یہاں پہ شو سلائیڈز ہے آل یا پھر فرام ون یا آپ کتنی سلائیڈ شو کرنا چاہتے ہیں کسٹم سلائیڈ شو کو کلک کریں تو یہاں پہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو بھی شوٹ پی پی ٹیز بنائی ہوں گی ان میں سے کسی ایک کو کلک کر کے آپ اس کی پریزنٹیشن شو کر سکتے ہو تو یہ جب آپ شو کرتے ہیں یہاں پہ یہ جب آپ یہ چیک کرو گے تو جب آپ اپ ایف فائیڈ دباؤ گے تو ڈائیلیکٹ شوٹ پی پی ٹی ہی اپن ہوگی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو اکی کر دیتا ہوں اب یہ اکی ہو چکا ہے تو جیسی میں فائیڈ دباتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو کسٹم سلائٹ چو کے اندر ہم نے شوٹ پی پی ٹی بنائی تھی وہ ہی ہی یہاں پہ آٹومیٹکلی جو ہے پلے ہوگی تو آپ اس کو دوبارہ کلک کر یہاں پہ آل کریں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آل ہی کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور شو اپشنز لوب کانٹینیوز لی انٹل ایسکیپ یہ شاید میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے یا نہیں بتایا چلیں میں کوئی دوبارہ بتا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ ہماری پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے جیسے یہ فائی بھی دباتے ہیں تو یہ ہمارا سلائٹ شو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری پریزنٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اب یہ دیکھیں اس کی لاسٹ جو سلائٹ ہوگی اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اینڈ آف سلائٹ شو کلک ٹو ایکزٹ یعنی کہ جب لاسٹ سلائٹ چلے گی تو یہ کہے گا کہ آپ ایکزٹ کر لیں دوبارہ سلائٹ شو نہیں چلے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سلائٹ شو بار بار ریپیٹ ہی ہوتا رہے سکرین گوپر چلتا رہے تو یہ نیکی اس کو ایکزٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں سیٹ اپ سلائٹ شو کے پر آپ کہتے ہیں لوپ کنٹینیوزلی انٹل اسکیپ یعنی کہ جب تک آپ خود اسکیپ بٹن ہی دبیں گے یہ ریپیٹ ہی ہوتا رہے گا آپ دیکھیں یہاں پہ اس سلائٹ کے اوپر ہوں میں فرم کرن سلائٹ کا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سیکنڈ لاسٹ ہے یہاں کی لاسٹ اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ سٹارٹ سے سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹ ہی رہے گی جب تک آپ لوگ خود اسکیپ نہیں دباؤ گئے یہ سلائٹ شو چلتا ہی رہے گا دوبارہ اسکے اوپر کلک کریں یہاں پہ شو ویڈاوٹ نریشن یعنی کہ آپ یہ جو اس کو غائب کنا چاہتے ہو یا آپ شو ویڈاوٹ انیمیشن انیمیشن غائب کنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو چیک کرنے کے ضرورت نہیں ہے پھر اجی ایڈوانس سلائٹ تو آپ مینولی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو کلک کر کے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد شو پریزنٹر ویو پریزنٹر ویو کے لیے یہ ہے کہ یہ اپشن تب کم کرتا ہے جب آپ نے ایک پریزنٹیشن ڈیفرنٹ پیسیز پر شو کرنی ہو یا آپ نے آن لائن جو ہے پریزنٹیشن اپنی شو کرنی ہو تو اس کا معصد کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم یہ چیزوں کو دیکھیں گے بھی نہیں تاکہ یہ چیزیں ہمیں کنفیوز نہ کریں تو یہ پیج سیٹ اپ سلائٹ شو کے اندر یہ تھوڑا سا آپشن تھے کہ اگر آپ آپ سے کوئسن ہو سکتا ہے کیا آپ کے پاس پریزنٹیشن میں آپشن ہوتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ پیجز کی سلیکٹڈ سلائٹ کی پریزنٹیشن شو کر سکیں یا آپ کسٹم سلائٹ کی پریزنٹیشن شو کر سکتے ہیں تو اس کا انسل ہو گئی یس ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی کانسل کر سکتے ہیں کہ کیا آپ پریزنٹیشن کو آن لائن جو ہے اس کو شو کیا جا سکتا ہے تو اس کا کوئسن بھی ہے یس اب آن لائن کیسے شو کیا جاتا ہے اب اگر ڈیفرنٹ منیٹر ساتھ لگے ہوں تو ہی ہم اس کو شو کرتے ہیں خیر یہ اس طرح کے کوئسن آپ سے پوچھنے بھی نہیں جائیں گے جس آپ کے نولج میں اضافہ کرنے کے لئے چیزیں میں نے آپ کو بتائی گیا ٹھیک ہے تو یہ جب آپ خود ان آپشنز کو یوز کریں گے تو آپ کو آپشنز کی زیادہ سمجھ جائے گی ہائٹ سلائٹ یہ بھی کوئسن آ سکتا ہے کہ کیا ہم سلائٹ کو ہائٹ کا سکتے ہیں تو اس کا انصر ہو گئی یعنی کہ آپ اس کو کلک کریں تو یہ سلائٹ کو پر کلک تھا تو یہ سلائٹ یہاں سے ہائٹ ہو گئی ہے ہائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے سلائٹ شو میں شو نہیں ہوگی جیسے کہ آپ ایف آئی کریں یہ ہماری پہلی سلائٹ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوسری سلائٹ جو وہاں سے غائب ہو گیا اب یہ ہائٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ نہیں کیا اس کو ہانا ہائٹ کرنے کے لئے سمپلی اس کو پر کلک کریں اور اس کو انچک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریکارڈ ناریشن اور ریہرسل ٹائم ان دونوں کا آپس میں ہی تعلق ہے ریہرسل ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی پریزنٹیشن پریزنٹ کرنی ہے یہ آپ تب پریزنٹ کرتے ہیں جب آپ اس لیول پہ ہوں یا آپ یونیورسٹی لیول کے سٹوٹنٹ ہے اور آپ نے کلاس میں جا کے جو پریزنٹیشن ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ پریزنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے پریزنٹیشن پریزنٹ کرنے کے لئے کہ آپ نے پہلے اس کے ریہرسل کرنی ہے ریہرسل کرنے کے لئے پھر آپ یہاں سے ریہرسل کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹائم ریکارڈ ہو رہا ہے تیک ہے یہ ٹائم ریکارڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلائیڈ نمبر ایک لے کر آئے اب آپ اس سلائیڈ کو پر بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں سلائیڈ کا جو ٹائم ہے وہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سلائیڈ اتنے سیکنڈز سے آپ اس کے اوپر بول سکتے ہیں اتنے سیکنڈز کا میٹیریل یا اتنے منٹس کا میٹیریل اس کے اندر آویلیبر ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ ریہرسل ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں سلائیڈز کے مطابق بولنا آ جائے تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر سلائیڈ کو پر ٹائم کیا آیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی سلائیڈز شو ہو گیا ہے کہ یہ سلائیڈز کو پر گیارہ سیکنڈ کا ٹائم ہے اس کو ہم نے سکپ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور آپ نے واپس ویو میں جانا اور آپ نے یہاں پہ سلائیڈ سوارٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بارہ سیکنڈ کی تھی آگے ہم نے نہیں دیکھا تو یہ مطلب جب آپ ہرسل کر رہے ہوتی ہیں سلائیڈز کی تو یہ ساتھ ساتھ ٹائم شو کر دیتا ہے کہ آپ اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ ایک سلائیڈ کو پر بول سکتے ہیں اس سے آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تاکہ اگر آپ کی سلائیڈ کا ٹائم لگا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سلائیڈ آٹومیٹیکلی اتنی دیر بعد بدل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سٹوڈنس کے لیے ہیں یا پریزنٹرز کے لیے ہوتی ہیں جو کہ پریزنٹیشن بنانے کے بعد اس کو پریزنٹ کرتے ہیں سٹینو گرافر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی کام ہے اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں آہ نوٹس پیج ٹھیک ہے آپ پیج کے نوٹس بنا سکتے ہیں نیچے اپنا جو بھی ہے اپنی مزید ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں ہر سلائیڈ کے نیچے اس کے بعد سلائیڈ شو کے اوپر کلک کریں تو آپ پر سلائیڈ شو ہو جائے گا سلائیڈ ماسٹر ہینڈ آٹ ماسٹر نوٹس ماسٹر ہینڈ آٹ ماسٹر کو پر کلک کریں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ایک پیج کو پر کتنی سلائیڈز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایک سلائیڈ کو پر چھے سلائیڈز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈر فوٹر ڈیٹ پیج نمبر اگر آپ کی چیزیں چاہیے تو ان کو انچک کریں اگر یہ نہیں چاہیے تو ان کو یہ چاہیے چیک رہنے دیں اگر یہ نہیں چاہیے تو ان کو انچک کر دیں ٹھیک ہے تو باقی یہ چھوٹے پیج مسٹرائیس ہیں کلرز ہیں فونز ہیں اے فیکس ہیں اگر آپ کو سمجھا جائے گی کوئی خاص اس کے انداری تنا چیزیں نہیں ہے باقی جو چیزیں آپ ان کو چھوڑ دیں ہینڈ اوٹ پیج سیٹ اپ یہ وہی اسی طریقے کا کام ہے جو ہم میں آورڈ میں کرتے تھے اگر آپ نے ورث کم کرنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہینڈ اوٹس آپ کو میشہ پورٹریٹ میں ہی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو پیج کا پرنٹ آتا وہ پورٹریٹ میں آتا ہے پیزنٹیشن ہماری لینڈسکیپ میں ہے لیکن جب ہم پرنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ پورٹریٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے لینڈسکیپ میں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ چیزیں ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ نے پرنٹ لینا ہو وہ بھی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ویو میں جائے آپ کو رولر چاہیے گریڈ لینڈ چاہیے تو آپ گریڈ لائنس چاہیے تو آپ اس کو انچکر کریں رولر نہیں چاہیے تو انچکر کریں ویسے اس میں اس کے اندر رولر اور گریڈ لائنس کی ضرورت نہیں ہے ویو ڈریکشن زونگ فیٹ ٹو وینڈو گریڈ سٹائل بلیک کیم یہ چھوٹ چھوٹے آپ ان کو خود ٹچ کریے گا تو آپ کو سمجھا جائے گی ویسے ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے لیول تک یعنی کہ ایک پروفیشنسی ٹیسٹ میں ان چیزوں کے اتنا خاص کام نہیں ہوتا پروفیشنسی ٹیسٹ کے اندر جو پریزنٹیشن بڑھا ہی جاتی ہے وہ وہی کام کے روائے جاتا جو میں نے آپ کو لیکشن نمبر ٹو کے اندر کر کے دکھا دیا ہے چھوٹا موٹو اپشن جو ہی ہے وہ انزرٹ کے اندر ہے جس میں آپ ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں آپ پکچر ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دی تھی ٹھیک ہے اسی طرح شیپس ہیں سمارٹ آرٹ ہیں چارٹ ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہائیپر لنک آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایکشن ہے ہیڈر اینڈ فوٹر ہے اب ہیڈر اینڈ فوٹر جب آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب جو سلائیڈ ہے سلائیڈ کے اوپر آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں ڈیٹ ان ٹائم شو ہو تو آپ ڈیٹ ان ٹائم شو کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں ڈیٹ کے ٹھیک ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ فکس کر سکتے ہیں کہ کیا فکس رہنا چاہیے جو بھی آپ لکھیں گے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آئی شورٹ ہینڈ ٹھیک ہے پھر سلائیڈ نمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کر لیں فوٹر آپ کو چاہیے تو اس کو بھی چیک کر لیں اور فوٹر میں آپ لکھ دیں ارفان اسلام ڈونٹ شو آنڈا ٹائٹل سلائیڈ اگر آپ کو ٹائٹل سلائیڈ پہ چاہیے تو ٹھیک نہیں چاہیے تو آپ اس کو اوکے کر لیں اور یہاں سے پلائی ٹوال کر دیں اب یہاں پہ آپ نے ہیڈر لگا دیا یہ ڈیٹ لگی اور اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے فوٹر لگیا اور یہاں پہ فوٹر جو بھی تھا وہ اس کا لکھا ہوا گیا جب آپ اس کو ویو میں جاتے ہیں اور ویو میں جا کے آپ نورمل کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فوٹر ساری ہیڈر دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو فوٹر ہے وہ مل جائے گا سلائیڈ نمبر یہاں پہ شو ہو گیا ارفان اسلام یہاں پہ شو ہو گیا اور آئی شوٹ ہینڈ شو یہاں پہ شو ہو گیا تو آپ اس کو چینج بھی یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کے ویو میں جاتے ہیں اور یہاں سے آپ ہینڈ اور ماسٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپ کا ہیڈر بھی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک دفعہ جب ایف پی ایسی کے ٹیسٹ ہوا تھا تو چونکہ تب میرا ایک انیشل لیول تھا تو وہاں پہ جب کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے ڈیریکشن دی ہوئی تھی نیچے انسٹرکشن کہ آپ نے اس کے اندر ہیڈر جو ہے وہ انزرٹ کرنا ہے تو چونکہ ایک نیو سٹوڈنٹ تھا میں تو جب میں انزرٹ میں گیا اور ہیڈر میں گیا اور یہاں سے کیا کہتے ہیں فوٹر یہاں پہ شو ہو رہا تھا لیکن مجھے ہیڈر کا نہیں بتا تھا کہ ہیڈر کیا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ کیا تھا رہی یہاں پہ نوٹس اینڈ ہینڈ آٹس اس کے اندر تھا ہیڈر اور ہیڈر مجھے نہیں بتا چاہ رہا تھا کہ ہیڈر کیسے ایڈ کرنا ہے تو میرا خیالی اس کی وجہ سے میرا ٹیسٹ وہ پاس نہیں ہوا تھا اب پتہ نہیں وہ پروفیشنسی کی ٹیسٹ پاس نہیں ہوا تھا یہ شورٹنگ کی ٹیسٹ نہیں پاس ہوا جو بھی تھا تو یہاں پہ ہیڈر مجھے جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوا تھا تو ہیڈر میں میں ہیڈر لے ہی دیتا ہوں تو اپلائی ٹوال کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ شو نہیں ہو رہا تو یہ میں کنفیوز ہو گیا کہ ہیڈر شو کہاں پہ ہوتا ہے اور اگر ہیڈر ایڈ بھی کر دیں تو وہ کہاں پہ آتا ہے تو وہ آپ ویو میں جا کے ہینڈ اور ماسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پلیک آو ہے ہیڈر تو وہ آٹومیٹکل انزرٹ ہو جاتا ہے آپ کا کیا کام ہوگا آپ نے جس انزرٹ میں جانا ہے ہیڈر اور فٹر کے پر جانا ہے اور یہاں پہ نوٹس اور ہینڈ اورس کو کلک کر لیں اور یہاں سے ایڈر ایڈ کر سکتے ہیں یہی سے آپ پیج نوبر ایڈ کر سکتے ہیں یہی سے آپ فٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ورڈ آٹ ہے جو جیسے ہم ورڈ میں کام کرتے تھے ڈیٹ اینڈ ٹائم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ جو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے اس کو چیک کریں تو یہ کہاں پہ شو ہوگا سلائٹ وال کریں ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ ہیڈر میں شو ہوگا ہے یہاں پہ یہاں سے ایڈ گیا تھا یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے اس کے اوپر آپ کو ساؤنگ پلے کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ریکارڈڈ ساؤنڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پلے سی ڈی آٹو ٹریک ساؤنڈ فرم کلپ پر بنائزر ریکارڈ ساؤنڈ ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہے پھر آپ کو ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پیسی میں کوئی ویڈیو ہے تو ویڈیو بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریویو میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں ریسرچ ہے تھیزارس ہے تو اگر آپ نے ورڈ اچھے سے سیکھا ہوئے تو یہ چیزیں بھی آپ کو آسانی سے آ جائیں گی اور اسی طرح ویڈیو میں اگر آپ آتے ہیں تو ویڈیو میں یہ ویڈیو کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ دیکھیں سلائیڈ سارٹر بھی کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کے ویڈیو آجے گا اب اگر پروفیشنسی ٹیسٹ آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو لاسٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ پریزنٹیشن کا جو ویڈیو ہے اس کو سلائیڈ سارٹر میں لے جائیں تو تب آپ ایسے لے کر دیں گے اگر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ نوٹس پیج میں لے جائیں تو آپ اس طرح نوٹس پیج میں لے جائیں گے اس طرح سلائیڈ ماسٹر ہے ہینڈ آٹ ہے نوٹس ماسٹر ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سلائیڈ شو کا اپشن آ جائے گا سٹارٹ سے اور اگر کوئی آپ کو پریزنٹیشن ایسی اوپن کر کے دے دے تو آپ نے یہ غبرانہ نہیں ہے اوہو پی پیٹی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ایسے کیسے ہوگی تو پھر آپ نے یہاں سے نورمل کو کلک کرنا ہے تو یہ ویو کی اپشن نورمل ویو سلائیڈر سارٹر سلائیڈ سارٹر اور نوٹس پیج ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ اپشنز ہیں جو آپ یہاں سے چیک آٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے پریزنٹیشن بنا لی تو ہوتا یوں ہے کہ جب ایسی یا بی پی ایسی آپ سے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سیمپل سی ڈریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول پی کریں یعنی کہ کنٹرول پلس پی کریں اور ایک پیج کے اوپر جو ہے آپ کی چھے سلائیڈز چاہیے یا چار سلائیڈز ہونے چاہیے وہ آپ کیسے کریں گے تو جیسے آپ نے کنٹرول پلس پی کیا تو یہاں پہ پرنٹ رہے جائے کہ آپ آل کرنا چاہتے ہیں یا کرنٹ سلائیڈ کو کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسٹم شو کرنا چاہتے ہیں جو شارٹ پی پی ٹی بنائی اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں نمبر آف کاپیز یعنی کہ آپ کو ایک ہی پرنٹ کی کتنی کاپیز چاہیے ٹھیک ہے اور اس سلائیڈ نمبر آپ دے سکتے ہیں جو کہ یہ نیچے فارمٹ دیا ہے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے جب پریزنٹیشن بنا لی پی پی ایسی نے یا ایف پی ایسی نے آپ سے کہا کہ اپنی پریزنٹیشن پرنٹ آؤٹ کریں اور آپ کے ہر پیج کے اوپر چھے سلائیڈز ہونے چاہیے ہیں اب یہاں پہ یہ ذرا دیکھیں یہاں پہ لکھا پرنٹ وٹ تو لکھا ہے سلائیڈز کلر اس کو چھوڑیں ہینڈ آؤٹس سلائیڈز پر پیج سیکس لیکن یہ ہائی لائٹ نہیں ہے سکیل ٹو فٹ پیپر فریم سلائیڈز ہائی کوالٹی ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں آپ کا یہاں پہ کام ہے سلائیڈز پر پیج کتنی ہونے چاہیے ہیں سیکس یہ سیکس کیسے آئیں گی یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے ہینڈ آؤٹس it means کہ جب آپ ہینڈ آؤٹس کو کلک کریں گے تو آپ ایک پیج کو پر چھے سلائیڈز لے سکتے ہیں اب یہاں پہ سلائیڈز ہے تو ایرو کو کلک کریں وہ پوچھ رہے ہیں ہینڈ آؤٹس یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ہینڈ آؤٹس سیمبل یعنی کہ اس نے اشارہ خود ہی دے دیا کہ آپ جب ہینڈ آؤٹس کو کلک کریں گے تو آپ چھے سلائیڈز کا پہ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو دو کا لے لیں یہ دیکھیں یہاں بریبیو بن گیا چاہیں تو تین سلائیدز کا لے لیں چاہیں تو چاہ سلائیڈز کا جو پیپی ایسی بھی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جو پیسیمٹیشن بنائی ہے ایک پیش우ز پر وہ تو چار persons کے ہی کہیں گے چھے سلائیڈز تو وہ آپ کہیں گے جب اگر آپology class بنی ہوئی ہوں گی تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پیپر میں چھے سلائیڈز ہیں تو آپ کو شproof سلائیڈ کہہ سکتے ہیں ادر وائز وہ آپ کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر دو سلائیڈ آنی چاہیے جب آپ یہاں سے کریں گے نا all تو وہ ایک پیج کے اوپر ایک ہی سلائیڈ آگی کیونکہ آپ نے کس کو پرنٹ اوٹ کیا آپ نے سلائیڈ کو پرنٹ اوٹ کیا جب آپ ہینڈ آوٹس ہینڈ روز مین نوٹس جب آپ نوٹس کی صورت میں پرنٹ اوٹ کریں گے تو آپ سلائیڈ کی رینج سلیکٹ یہاں سے سلائیڈ پر پیج کے اوپشن کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین بھی کہہ سکتے ہیں دو بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کو سمجھ لیں اس کا پریکٹیکل کر لیں پریکٹیکل بھی سیتنے ہی کریں کیونکہ پرنٹر ہے نہیں تو اوکے کرنے کا فائدہ نہیں ہے پرنٹ آئے گا نہیں اگر کسی کا پرنٹر اٹیچ ہے تو وہ پرنٹ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں خیر یہی ایک چھوٹی سی بات اپنے زیر میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو یہ ڈریکشن ملے کہ آپ نے ایک پیج کے اوپر چار سلائیڈز پرنٹ کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح یہاں پہ جائیں گے ہینڈ آٹس کو کلک کریں گے اور یہاں سے چار سلائیڈز کو جتنی بھی سلائیڈ لوں گے اس کو کلک کر لیں گے اور یہاں سے جسٹ اوکے کریں گے تو پرنٹ آٹ ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا لیکچر تو کائنی میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں